میرے جیسے خانہ خراب ہو تو جواب دوں یہ سوال یومِ حساب ہو تو جواب دوں میرے ہاتھ زخمی ہے کس لیے میرے ہم نشین میرے ہاتھ زخمی ہے کس لیے میرے ہم نشین میرے ہاتھ زخمی ہے کس لیے میرے ہم نشین میرے ہاتھ زخمی ہے کس لیے میرے ہم نشین تیرے ہاتھ میں بھی گلاب ہو تو جواب دوں غزل کے چند اشار صدای گریہ اماتم سنے گا کون صدای گریہ ام آدم سنے گا کون یہاں تیرا یہ نالے پہم سنے گا کون یہاں اور وہ فورے شوق تھا پاؤں میں آب لے ہیں تو کیا فورے شوق کی کیا بات ہے یہ کیا دینے فورے شوق تھا پاؤں میں آب لے ہیں تو کیا یہ تیرا سوز ہم آدم سنے گا کون یہاں کیا کہہ لے فورے شوق تھا پاؤں میں آب لے ہیں تو کیا یہ تیرا سوز ہم آدم سنے گا کون یہاں یہ تیری قصہ نگاری یہ تیرا سوز بیان اور آنکھ پہلے ہے پر نم سنے گا کون یہاں اور یہ بات سچ ہے کہ دنیا حباب جیسی ہے یہ بات سچ ہے کہ دنیا حباب جیسی ہے مگر یہ بات پریتم سنے گا کون یہاں یہ بات سچ ہے کہ دنیا حباب جیسی ہے مگر یہ بات پریتم سنے گا کون یہاں پھر ازدراری آدم سنے گا کون یہاں مگر خوش اے گنتم کی ہے سزا دنیا پھر ازدراری آدم سنے گا کون یہاں اور گلاب سوکتے جاتے ہیں سارے گلشن کے فدا حقایت شبنم سنے گا کون یہاں اور میرے مجلس کی اجازت سے خوز مانا کہ تیری ذات کے قابل نہیں رہا مانا کہ تیری ذات کے قابل نہیں رہا کیا ساری کائنات کے قابل نہیں رہا مانا کہ تیری ذات کے قابل نہیں رہا کیا ساری کائنات کے قابل نہیں رہا غم کی سیاہ رات نے پتھر بنا دیا غم کی سیاہ رات نے پتھر بنا دیا شورہ ہے ہاتھ ساتھ کے قابل نہیں رہا غم کی سیاہ رات نے پتھر بنا دیا شورہ ہے ہاتھ ساتھ کے قابل نہیں رہا خود ہی حضور جان میری بخش دیجئے خود ہی حضور جان میری بخش دیجئے گرچے مطالبات کے قابل نہیں رہا سچ ہو مگر ہو جھوٹ کے سائے میں دوست ہو ایسی گزارشات کے قابل نہیں رہا اور متہ ہے جی کہ تاریکیوں کے شہر میں روشن جبی فدہ تاریکیوں کے شہر میں روشن جبی فدہ کیوں کر تجلیات کے قابل نہیں رہا میرے جیسے خانہ خراب ہو چیک کرو میرے